بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں زاکر خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب زرنین نام کا مطلب تو کچھ لوگ زنجیر بتاتے ہیں آپ اس کا مطلب بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو زرنین نام آپ نے پوچھا ہے اس کا مطلب زنجیر یہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے باقی فارس زبان کا یہ لفظ ہے فارس زبان کے اندر یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ایک تو زر اور ایک آتا ہے نین زر کے معنی فارس زبان کے اندر آتے ہیں سونے کے گولڈ کے اور نین نین کے معنی آتے ہیں آنکھوں کے تو زرنین کے معنی ہوئے آنکھوں کا سونا آنکھوں کا گولڈ لیکن مراد اس سے ہوں گے آنکھوں کی رونق جیسے آنکھوں کا سونا ہوتا ہے تو آنکھوں کے سونے سے مراد ہوگا آنکھوں کی رونق تو زرنین نام اس معنی کے اعتبار سے جو فارس زبان کے اندر دو لفظوں سے مل کر بنا ہے اس معنی کے اعتبار سے تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے جو اس کے مرادی معنی بنتے ہیں آنکھوں کی رونق باقی مکمل لفظ زرنین یہ مکمل لفظ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے لیکن الگ الگ اس کو اگر ہم مل کر کے اس کو فارسی زبان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر ذرنے ان کے معنی بنتے ہیں آنکھوں کا سونا اور مراد اس سے ہوگے آنکھوں کی رونا باقی زنجیر اس کے معنی یہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نہیں ہے باقی دوسرے معنی جو میں نے بتلا ہے اس کے حساب سے نام رکھنا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام اپنی بچیوں کے نام اچھے نام رکھیں اچھے مانوارے نام رکھیں اور خاص طور پر اگر لڑکا ہو تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں اور لڑکی ہو تو صحابیات کے ناموں پر یا نیک خاتین جو گزرے ان کے ناموں پر نام رکھ لیں یہ اس کے اندر ہمارے بچوں کے ذات کے اوپر ان کا نیک لوگوں کی شخصیت کا اثر بھی پڑے گا انشاءاللہ بابرکت نام بھی ہوں گے اعتبار سے اچھے ہو باقی مرادی معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی صحیح ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم